پاکستان سٹیزن پورٹل کا مقصد یہ ہے کہ لوگ گھر بیٹھے کمپلین آپ تک پہنچائیں لیکن یہاں تین لوگوں کا قتل ہو گیا اور جو صاحبہ بھی مجھے ساری انفرمیشن دے رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پہلے سے پاکستان سٹیزن پورٹل پر کمپلین وہ بھیج رہی تھی بہت دفعہ بھیجی لیکن رسپونس نہیں آیا اب پاکستان سٹیزن پورٹل کی ذرا کوئی نوٹس لے سکتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے یا کوئی حکومت کا بندہ پنجاب اور کے پی کے کا یہ مسئلہ ہے اس حوالے سے صرف رپلائے دے سکتا ہے کہ کیوں قاتل پکڑے نہیں جارے اور جبکہ ان خاتون نے جن کا انٹرویو بھی میں پوری ڈیٹیل میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں جب وہ یہ کہہ رہی تھی کمپلین بار بار کر رہی تھی کہ میرے والدین کو مار دیا جائے گا تو آپ لوگوں نے کوئی نوٹس لیا یا نہیں لیا یا صرف ایک آٹو میسج آ جاتا ہے یا تھوڑے دنوں بعد آ جاتا ہے جی سی ایم تک ہم نے آپ کی کمپلین پہنچا دیا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے مجھے مار دیا جائے گا تو پھر بھی کیا آپ اس کو کال کر کے نہیں پوچھیں گے مطلب پاکستان سٹیزن پورٹل کا پھر مقصد کیا ہو گیا میں ریکویسٹ کروں گا جی پوری یہ داستان غور سے سننی ہے اور اس وقت یہ خاتون شدید پریشان ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تمام لوگ ذرا غور سے سنیں میرے نام بکار زکا ہے ایک کیس ایسا چل رہا ہے جس میں پشاور کی ایک خاتون ہے اور ان کی پراپٹی کی وجہ سے ان کے والد اور والدہ کو مار دیا گیا ایف آئی آر کٹی ہے لیکن جو ملزم ہے وہ بھاگ رہے ہیں لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اسی ملک میں جہاں رہتی ہیں وہ پناہ مانگتی پھر رہی ہیں اور کوئی سپورٹ نہیں کر رہی آئی رون نو کیا پرابلم ہے جب مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا تو دیکھیں میرا ایک اصول ہے میں کبھی بھی کسی بھی ایک مسئلے میں خود نہیں پڑتا جب تک مجھے خود یہ اپروچ نہ کیا جائے اور جب تک خود نہ بولا جائے اور مجھے لگ رہا ہوں کہ ہائی آر شاید اتھارٹیز اس طرف توجہ نہیں دے پا رہی کیونکہ مصروف ہوں گی اپنے کسی اور کام میں تو ان تک بات پہنچا دی جائے تو میں جب ہمیشہ کیس کی طرف آتا ہوں میں کسی کی بات پر نہیں جاتا یہ میرے پاس بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ بات کریں اس پہ بات کریں کیوں کریں جس کا مسئلہ ہے وہ خود اپروچ کریں facebook.com بھائی جان وکار زکا پر میسج کریں یا ابھی جیسے یہ جو کیس جن کو میں کال ملانے والا ہوں انہوں نے ایک ویڈیو مجھے بنا کر بھیجی جو اپلوڈ نہیں کی تھی انہوں نے وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں کیا کہا انہوں نے اس کے بعد میں نے ان سے بات کی اور اس سے پہلے سی بی اے اور دانیال نے مجھے اپروچ کی تھی کہ یار ان کے لیے کچھ کریں تو میں نے اس لیے کیا ہے مجھے کوئی یہ شوق نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے تو خود اٹھا کے اس کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں کبھی بھی اگر آپ نے مجھے کوئی مسئلے کے بارے میں بولنا ہے تو پہلی چیز یہ کہ جو وکٹم ہے وہ رابطہ کریں ورنہ میں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے اس طرح نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی بات کہ آپ ادھر سے سوشل میڈیا پر کچھ بھی دیکھیں اٹھا کے ڈالنے لگ جائے پھر میں بات کراتا ہوں مسئلے کو سمجھ کے آپ لوگ اگر ہیلپ کرنا چاہیں تو پلیز آگیا ہیں یہ کافی سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کو کال ملا کے السلام علیکم بارکم مسئلہ جی میں آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کی جو پہلے ویڈیو تھی وہ تو میں نے دیکھ لی ہے پہلے جو بات آپ کی میری ہو بھی چکی ہے میں موبین خان شنواری اور سمیہ سفدر کی بیٹی ہوں اور میرے بھائی ہے شیئر شنواری میرے ماباپ کو قتل کرتی ہے میرے چچا اور ان کی فاملی نے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہداد کی وجہ سے وہ اس لئے کیونکہ میرے ابو نے میری امی کو جہداد دی تھی حق مہر میں اور وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے اور اس کے یہ معاملہ صرف ابھی نہیں ہوا جب قتل وغیرہ ہوئی میرے ابو جب میری امی سے ان کی شادی ہوئی بھی نہیں تھی تب سے یہ معاملے چل رہے اور تب سے میرے ابو کو میرے چچا وغیرہ جب وہ ینگ تھے جب ابو نے نیا نیا یہ بزنس وغیرہ سارا شروع کیا تھا تب سے یہ درانت ہم کہانا شروع کیا ہمیں سٹیپ پردرزنے کے بھائی جہداد ہمارے نام کر دو ہمیں دے دو اور اس بات پر ان کو مارتے پیٹتے تھے اور ہر طرح سے ان کو مطلب سلیل کرتے تھے سلیل میری مدر ملی ہیں تو میری امی سے انہوں نے شادی کر لی ٹھیک ہے اور میری امی سے جب انہوں نے شادی کی تو حق میر میں انہوں نے میری امی کو جہداد لکھ کے دی اور یہ بات پھر ان لوگوں کو بہت ہی وہ کیا کہلو کہ ناغوار گزر گئے مطلب کہ ایک عورت کو تم نے کیسے جہداد دیتی جس پہ پیرنٹلی ان کا حق بنتا ہے اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے لئے انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ان کے لئے خافی حد تک بلکہ وہی جس طرح ہے نا کہ نائنٹی پرسنٹ جہداد آلموس ان کی پشاور میں جہاں پر سے انکم اغیرہ ان کو ملتی ہے صرف اور باقی جو امی کو جہ دیا ہے بس اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا تو اسی طرح پر ان کی سزاد اور بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے پھر ایک اوینچلی مجھے یاد ہے کہ تقریباً پیس سال پرانی بات ہوگی کہ امی ابو میرے اور ابا ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس ٹائم ہم گئے ہیں ان سے ملنے گھر پر ان کے اس ٹائم پر یہ تھا کہ بس صلاح بیچ میں ہوئی تھی تو ملنے گئے اور میرے سب سے بڑا بھائی آسد اس نے بندوق نکال لی اور باقی سٹیپ بردرز وغیرہ سب نے میری امی ابو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا خون خون کر دیا اور اسی دوران ان کو یہ تھمکی دی تھی کہ تم لوگ دوبارہ اس گھر میں آئے تو تمہیں تمہارے بچوں کو اور تمہاری بیوی کو ہم لوگ قتل کر دیں گے اس کے علاوہ اور بھی ہمیں اسی طرح کہ ملتے رہتے تھے باتیں مجھے میرے چچا یہ کس علاقے میں ہے یہ کس علاقے میں ہے جی پشاور کا مین ہے ریگی للمہ موبین ٹاؤن کے نام سے تھا میرے ابو کے نام سے انہوں نے جگہ تھی موبین ٹاؤن ہے اس کا میرے سٹیپ بردر نے بورڈ وغیرہ ہٹا کے اس کو اسر ٹاؤن بنا دیئے کیا ٹاؤن بنا دیئے اسر ٹاؤن میرے ابو کے نام سے تھا موبین ٹاؤن ریگی للمہ میں موبین ٹاؤن کے نام سے تو اب یہ ہوا ہے کہ میرے بھائی نے اس کا بورڈ چھوڑ ہٹا کے اپنا لگا کے تو اسر ٹاؤن اس کو بنا دیئے ٹھیک ہے وہاں پہ پھر میرے امی ابو کو مارا پیٹا اور درائے ہم کہا ان کو ڈیتھ ریٹس دیئے سارا جو ہم لوگوں کے پاس امی کا پرس وغیرہ سب کچھ قبضہ کر کے بیٹھ کے اور بھگا دیا وہاں سے تو ہم لوگ وہاں سے پہ بھاگے اس کے بعد ہم نے موڑ کے پشاور کا وہ ہی نہیں کیا دوبارہ موڑے کی گئے ہی نہیں پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے صد وغیرہ نے اور میرے سٹیپ بردرز اور انساب نے میرے امی ابو پہ فیک تیوانی کیسز کرنا شروع کر دی بلکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ پشاور میں جرگہ وغیرہ کر کے نا کہ نہیں جی جداد اس نے اس کو دیا یہ ہماری ہونی چاہے اس طرح مطلب نقلی ڈاکیمنٹس اور ابو کے نقلی تستخط وغیرہ کر کے تو اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دی تو جب ابو کو یہ چیز بتا لگی نا تو ابو نے بلکہ ایون اپنے زندگی میں بھی ان کے اوپر اف آئی آرے وغیرہ کٹوا دی نا کہ اس طرح ڈیتھ ریڈز دیتے ہیں اس طرح انہوں نے حرکتے کیے راتے دھمکاتے ہیں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اصد وغیرہ نے فیک دیوانی کیسز میرے امی ابو پہ بھی کر دیا اور اس کی بیسس پہ بس انہوں نے بس ایک وہ کہتے ہیں نا ایک کہانی شروع کر دی بڑی 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 ہے جی جی بڑی بڑی ہے تو یہ ہے کہ پھر اس میں یہ ہو گیا پروپٹی پشاور میں آپ نے بتایا رہا پشاور میں بھی ہے اور یہاں راولپنڈی سائٹ پہ بھی ہے راولپنڈی میں کہاں پر ہے راولپنڈی میں مین سادر میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر فیک کیسز وغیرہ کرنا شروع کر دیا ہر طرح ستنگ کرنا حراسہ کرنا ہر طرح سے کوئی ہوتا ہے نا کہ ان کو زندگی نہیں جینے دی بس صبح وہ جاگتے تھے کوٹ بھاگتے تھے کوٹ سے واپس آتے تھے پھر کاغذ ٹھیک کرتے تھے پھر اگلے دن کوٹ جانا ہوتا تھا تو انہوں نے ان کو زندگی نہیں جینے دی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارے کیسز وغیرہ ہم لوگوں کے پاس پروف ہوتا تھا ہر چیز کا کہ بھئی ایویڈنس ہے میرے امیابو کے پاس اور ابو جا کے خود گواہی دیتے تھے کہ بھئی میں نے اپنی مرضی سے ویل فول ہی میں نے اپنی بیوی کو دیا ویسارہ کچھ اور یہ ان کا ہی ہے ملکیت میری بیوی کی ہے تو یہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ سارے کیسز وغیرہ ہم لوگ جیتے رہتے تھے اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ ultimately یہ بھی کر دیا کہ they even went on to challenge my parents نکا ناما کہ یہ ہی نکلی اور بسا ہے تو اس بات پہ جج نے جب یہ سنہ اور ابو وغیرہ خود چاہ کے جب گواہی دی سٹیٹمیٹس تھی کہ مولی وغیرہ صاحب کہ یہ میں نے ویل فولی اس کو دیا نکا ناما یہ سامنے آپ کے میں رکھتا ہوں میں نے خود اس کو سب کچھ دیا تو اس کے اوپر جج صاحب نے بھی ان کی اتنی بیزتی کی کہ تمہاری حمد کیسے کہ تمہیں نکا ناما جیسی چیز کو challenge کرتے ہو اور اس بات پہ ان کے بیزت کر کے ان کا کیسی ڈسمس کر دیا اللہ کا شکر ہے پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح اور کیسیز کرتے گا کرتے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ لیگلی جیتے گئے کیونکہ ہمارے پاس سارا evidence بھی تھا ابو خود کواہی دیتے کہ میں خود دے رہا ہوں تو ان کو کیا ان کی کیا پنتی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کریں تو اوپنچلی یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ بہت سارے انہوں نے کیسیز کیے تھے وہ بہت مخصوص ہو گئے بہت کام ہو گئے اور اوپنچلی یہ ہو رہا تھا کہ ان کے پاس اب کوئی ذریعہ رہا ہی نہیں تھا کہ اور کیس کرنے کا بہانہ ان کے پاس نہیں رہا تھا تو بالکل ہم بالکل ان پوائنٹ پہ آگے تھے ان پوائنٹ پہ آ کے یہ ہوا تھا کہ ابو نے تھرڈ اپریل کو ایک گواہی دینی تھی فائنل which was a formality ٹھیکنکلی کیونکہ سارا کچھ ابو نے جب پہلے ستیٹمنٹ دیئے تو اس پر انہوں نے یہ گواہی دینی تھی کہ مجھے سارا کچھ چونکہ میری بیوی کا ہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام جی ایلر میں سے ہٹ کے سارا کچھ میری امی کا ہی تھا تو ان کو جب یہ چیز پتہ لگی کہ انہوں نے یہ گواہی دینی ہے تو ٹوئنٹی ایٹھ مارچ کے دن یہ ہوا ہے کہ میرے ٹوئنٹی ایٹھ مارچ کو باہر گھنٹی بجی ہے اور ابو جد نے گیا کیا ہے میں بھی گھر پہ نہیں میں آفیس جا دوست کی طرف میرا بھائر بھابی بھی گئے اسلام آباد تو بل بجی ہے اور پتہ لگیا کہ جی کوئی گولیوں کی آواز آئی اور بس ہمیں بھاگی بھاگی گئی ہیں کہ کیا ہوا تو ابو وہاں زرین پر بس پڑھے ان کو گولی لیا لگی کونسے علاقے میں واقعہ ہوا یہ یہ میرے گھر کے باہر بلکل گلستان کالونی ہے یہ راول بندی سائٹ پر راول بندی گلستان کالونی میں ہوا ہے پھر ایف آیار وغیرہ کٹوا دی آپ نے اس کی کس تھانے میں تھا ابو کے اس ٹائم ڈیتھ نہیں ہوئی تھی ابو کے ابو اس ٹائم زندہ تو وہ ہسپیٹل گہتے ایف آیار ہمیں ٹین سو چوبیس کی کٹوای تھی سیوال لائن ستھانہ میں سیوال لائن ستھانہ میں ٹھیک ہے سیوال لائن جی کوئی خاص اچھ جو ڈیل کر رہے ہیں مجھے انویسٹیگیشن آفیسر کا پتہ ہے اور باکی اب تو ان کا نام تو زہور ہے ٹھیک ہے مارچ سے پہلے میرے ابو کو میری پو کا فون بھی آیا تھا کچھ دن پہلے اور ان کو یہی بات کی گئے کہ تمہیں جہداد کی وجہ سے تم مارے جاؤ گیا وہ ٹھیک ہو گیا چھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ نے بتایا ویسے بھی ویڈیو میں بتایا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد آپ کی والدہ کاؤ بھی کے ساتھ بھی انہی لوگوں نے ان کا قتل کیا ہے تو والد اور والدہ دونوں کا قتل ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک فیک فیک کیس کیا پشاور میں اور ان کو پتا تھا کہ اس فیک کیس کی بیسس پہ ان کو پشاور آنا ہی پڑے گا صحیح اور پہلے یہ ہوا کہ میرے بھائی کو بھی اس کی کیس کی وجہ سے جب جانا پڑا تو اس کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی گئی اس کو جیل میں بھی مروانے کی کوشش کی گئی اور میری امی کی اسی وجہ سے انہوں نے جانا تھا ان کی کیس ہیرنگ تھی اس کے لئے وہ گئی ہیں 17th august کو اور اسی کیس کی واپسی پہ ان کے اوپر حملہ لگی تھی جو کہ ایک ہی سڑک ادھر سے مڑتی ہے اور ان کو پتا تھا کہ یہاں سے تھی مڑے گی ہی مڑے گی گاڑی وہاں پہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے پشاور میں کس علاقے میں آپ نے اپنے فائر کٹوائی ہے کون سے تھانے ہیں یہ اس کا نام ہے پہاڑی پورا پولیس سٹیشن یہ کپک میں ہے اور کپک میں اس پہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے ابھی تک کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی کون ملزموں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کا نام پورے پورے نام بتایا دیکھیں میرے جو سٹیپ بردرز ہیں وہ اسد شنواری ہے فرحان شنواری ہے عمران شنواری ہے اور امجد شنواری ہے ایک ارشد شنواری ہے یہ بھی ہوتا تھا لیکن وہ پچپن میں اس طرح مارا پیٹا کرتا تھا لیکن وہ ابھی کچھ عرصے سے لڑا یہ دیکھیں جس نے قتل کیا ہے پلیز ان کے صرف نام بتائی دیکھیں ان کا حسد ہے حسد شنواری فرحان شنواری عمران شنواری اور میرے چچا کا نام مقرف خان ہے اور ان کے بیٹے جو اس میں ملابست ہیں ان میں سلمان ہے اور ایک آمیر ہے اور اسون دیار بھی مطلب یہ نہیں کہ ساتھ سارے مل کے ایک ساتھ ٹاکٹ کرتے ہیں مطلب ایک ساتھ پلاننگ کر کے اچھا ان کے خلاف فائی آر میں آپ نے انہی کے نام مقرف خان کے بلکل بس وہ کہلو کے سیکنڈ ان کمانڈ ڈائپ ہے یہ آٹھ نو نام آپ نے فائی آر میں لکھوائے ہوئے پشاور میں بھی اور راورپنڈی میں بھی جی راورپنڈی میں لکھے ہوئے لیکن یہ جو بہاری پورا غال ہے انہوں نے جو تھا انہوں نے جب نام لکھوانے کی اس میں کیونکہ مدعی میرے ماموت ہے جو میرے آئی وٹنس بھی تھے جی جی لکھوانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا آپ تو پہلے لکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دو نام نہیں لکھے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو میں نے لکھ دی ہے آپ تو نہیں میں نے چینج کر سکتا یہ کس نے کہا یہ جو وہاں کے آئے ہو تھے انہوں نے کہا آپ تو FIR پہاڑی بور کے جی تو اب یہ ہوا کہ اب میری بات پھر ہوئی ہے ادھر کے ڈائی جی آپ فائنلی جب تھوڑا سا معاملہ تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا آپ ایک سٹیٹمنٹ لکھیں جو میری سپلمنٹری سٹیٹمنٹ ہوگی اس میں آپ اپنی سٹیٹمنٹ کے حساب سے نا سارا کچھ بھیان کریں اچھا ابھی جو آپ کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ گرفتاری بھی نہیں ہو رہی اور آپ کو بھی چھپکے رہنا پڑ رہا ہے مجھے بہت چھپکے رہنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے میرے دوست میرے ریلیٹیز ہر کو ہی بتا رہے کہ تمہارا لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو ایون میرے گھر پہ بھی کوئی گیا تھا کہ جی ادھر کے اونرز کا ہے جب اس نے پوچھا جی آپ کو کیا تو کہتے ہیں جی کچھ نہیں میں غلط گھر پہ آ گئے تھا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مطلب انہوں نے آپ کو لگ رہا ہے آپ کو بھی مار دیا جائے گا مجھے اور میرے بھائی دونوں کو اس نے مار دیا جائے گا کیونکہ اب آٹومیٹکلی امی کی جہداد اگر تھی تو وہ ان کو تو ملنے سے رہے تو اب یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ بس ہمیں بھی مار دیں اور اب ہم اپنے امی ابو کی فائرز لڑ رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ بس پورے کا خاندان ختم ہو جائے تاکہ وہکٹہ ہی مکچ ہے ان کا بس یہ اے پلان ہے Windows 10 لیکن میری سیفٹی کا مسئلہbarenشی ہے اس کا بڑی ایشیو بنا ہے کہ میں جہاں پہ بند ہوئی ہوں بس بند ہوئی ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کریں اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ سیکیورٹی زیر میری نہیں بلکہ میرے جو باقی وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو امی کی جو جہتا تھا جس پہ یہ لوگ قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے وہاں پہ بھی سیکیورٹی مجھے اس لئے چاہیے کہ یہ لوگ میرے گھر پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں کہ میں چھوٹی میں میرا گھر وہاں پہ بھی بلکل یہ وہی گلستان کولینی پہ کے پاس اچھا ابھی تک آپ نے پاکستان سٹیزن پورٹل پہ پرائم منسٹر کو کہیں اور ادھر اپروچ کیا ہے کی ہے کی ہے میری امی نے اپنی زندگی میں بھی سٹیزن پورٹل پہ دی ہے اتنے ساری اپلیکیشنز تھیں چیف جسٹس پرائم منسٹر عمران خان چیف مینسٹر سی پیو آر پیو ڈی پیو ایس ایس پیز ایس ایچ اوز ان سب کو اپلیکیشنز لکھ لکھ کے میری امی تھک گئی تھی اس ٹائم پہ ایکشن کوئی لیا ہی نہیں کیا کوئی کہتا تھا کہ یہ تو لیگل معاملہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے کوئی کہتا تھا جی ہم ایکشن ہی کوئی نہیں لیا گیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ مارد گیا جائے گا تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب ہی آپ کو سیفٹی کے لیے حکومت سے اپیل ہے دیکھیں پہلی تو یہ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے ابھی مجھے پہلے پہلے پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ پری اریسٹ بیلز کروا لیا ہیں تین مرڈرز کے اندر ہی بیل کیسے ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ امی ابو کو تو قتل انہوں نے کیا ہی کیا ہے میرے ساتھ میں میری امی کے ساتھ جو ڈرائیور تھا اس کو بھی مار دی گیا تو دیکھیں تین مرڈرز ہو گئے ہیں کمیٹ اور ریل ٹوک مزے سے جا کے پری اریسٹ بیلز بھی کروا کے آ گئے ہیں اور اب مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ایون پنڈی سائٹ پہ بھی ٹرانزٹ بیلز کروا لیا کچھ لوگوں نے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اریسٹ کر رہے ہیں یا کیا کچھ پیچھے لگے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں مطلب کوشش تھوڑی زیادہ کریں یہ لوگ آرام سے جا کے بیلز بھی کروا رہے ہیں تو اریسٹ اب اتصال کیوں نہیں ہوئے اچھا میری بین میں یہ ساری چیزیں آپ کے ریکارڈ کر کے میں پوسٹ کر رہا ہوں بھی ایک اور بھی درخواست ہے ایک یہ سیکیورٹی تو ہے ہی ہے دوسرا ہی ہے کہ میری امی جب ان کا انتقال ہوا تو وہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل بشاور میں گئی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو کوئی دو ہفتے ہاں دو ہفتے سے زائد اب ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کو ڈیتھ سرٹیفیکیٹ نہیں مل رہا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کر دیتے ہیں ایک تو انہوں نے میری امی کا نام ادھر غلط کر دیا پھر ڈیٹ آف ڈیتھ کے اندر سیونٹین آگست سے ہی لکھا ہے ساتھ میں ڈیٹ میری امی کی ڈیٹ آف برتھ لکھتی ہے تو اس طرح کی گھبلے کر دی ہیں اوپر جب جس کو بھی میں بھیجتی ہوں ڈیٹھ سرٹیفیکیٹ کے لئے کبھی کہتے ہیں جی بندہ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ وہ جی الیکشن ہوئے تھے تو وہ جو نئے نازم ہیں وہ نہیں آئے ابھی تک یہ کپک کے اندر ہو رہا ہے جی کپک میں لیڈی ریڈنگ ہسپٹل ہے وہ کر ہی نہیں رہا پہلے کہتے ہیں جی آپ کا یہ تو نام ہی خلط ہے آپ یہ تو کس طرح میں بتاؤں کہ وہی ہیں کی نہیں ہیں پھر میں نے ان کو آئیڈی کارٹ کی ہمیں کی کوپی دکھائی کہ یہ لکھا ہے یہ عورت آپ کو اس ٹائم پر آئی تھی تو آپ خود ہی اکراس چیک کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تک نصیب نہیں ہوا نا کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے کیا نام ہے والدہ کا آپ کی سمیرا صفتر اچھا ٹھیک ہے اس نام سے کا ٹھیک ہو گیا ساری آپ سے میں نے اس لیے بات کیا کیونکہ ساری تفصیلات جتنی میکسیمم ہو سکتی تھیں آپ نے بتا دی ہیں یہ میں ایسی اپلوڈ کرتا ہوں ہوفولی ہوفولی جو ادارے ہیں وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے ایک آ دن ہم ویٹ کر لیتے ہیں لوگوں کی کمنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی کتنی سپورٹ کر سکتے ہیں نہیں ہو سکا تو جو مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی ہلپ کر دوں گا ٹھیک ہے باقی بس میری یہ بھی ایک اپیل ہے چیف جسٹس سر سے بھی کہ یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کو وہ موڈل کوٹس میں کریئے جب امی زندہ تھی تب بھی میری لائر نے یہ بات کی تھی کہ ان سب کو کسی طرح موڈل کوٹس میں جائے تھا کہ ایک سپیڈی پروسس سٹارٹ ہو جائے کہ یہ لوگ ہماری جان کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ایون اریس بھی ہو جائے تو جس طرح انہوں نے ابھی میرے پیچھے لوگ جوائے ہوئے ہیں یہ تب بھی اسی طرح جیلز کے پیچھے سے آپریٹ کر کے مجھے اس طرح کچھ نہ کچھ ہار پہنچائیں گے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ جو بھی ہو سکتا ہے میں آگے تک آپ کی بات پہنچاتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آلہ حکام تک یہ ویڈیو پہنچانے میں میری مدد کیجئے جو پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر جتنے بھی ایڈوین بیٹھے ہیں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے قتل کی دھمکیاں ہیں تو کیا آپ کو اس کے خلاف فورن ایکشن نہیں لینا چاہیے یا پاکستان سٹیزن پورٹل میں الگ سے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے یا ہو سکتا ہے میں نے مس کر دیا جہاں یہ لکھاؤ گے مجھے death thread آ رہے ہیں مجھے فورن urgent emergency میں help چاہیے یہ آپ سیکشن نہیں بنا سکتے ذرا story پوری سنیے گا اور یہ خاتون اس وقت کتنی تکلیف میں at least ان کی مدد تو کر دے اب